اسلام علیکم دوستو دو تین اور نیوز ہیں ایک تو میں نے کل کی نیوز کا سلسل ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامی نظریاتی غیر اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کا جو چیر میں نے اس نے قبلا قبلا something اس نے آج وزاد جاری کی ہے کہ نہیں وہ میں نے آئین پڑا ہوا ہے میں نے اگر ہے تھا نا آئین پڑھ لینا چاہیے اس کو تو اس نے آئین کہتا نا آئین پڑھ لیا ہے اور وہ میں نے بھی اسی لیے بات کی تھی کہ صدر جب تک وارس کس قتل کے جرم میں ایک وارس جو ہے معاف نہیں کریں گے صدر معاف نہیں کر سکتا یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے یہ تو صدر کو پتا ہے تو تمہیں چولے مانی کیا حضرتی نہیں ایسا نہیں ہوا اس بے شرم کی ہم نے اوقات اس کو بتائی ہے تب جا کی یہ بیک فوٹ ہوا ہے ابھی یہ بتائے اتنے قیرت مند بنا پھرتا ہے پہتنو خائن کھاتا ہے بتا سود کے اوپر کیا اسلام کہتا ہے بتا یہ این ار او ٹو میں چوریاں معاف کر رہی ہے چور کی سزا کیا ہوتی ہے بتائے نہیں بتائے گا اسے پوچھے اب اسے ہم پوچھ گے چھوڑیں گے بھکی ایک ہی خبر اور شیئر کروں گا بہت امپورٹنٹ کے ریکوڈ ڈیک جو کہ عمران خان جاتے ہوئے باجوا کے مو پہ چپیڑ مار کے گیا تھا وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے جس کا کہ سودی عرب کو بیچ دیا جائے جی ہیں خالی یہ ہی نہیں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں گے اور کیا کروائے ڈر رہی ہے بیسیکلی اس کے اندر یہ تھا کہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بلوچستان گورنمنٹ کا شیئر تھا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ دو تین پاکستان کی کمپنیاں ان میں او جی ڈی سی کا بھی شیئر ہے تو آپ خود ہی سمجھیں کس کا شیئر ہے پاکستان کا شیئر نہیں ہے وہ وہ فیفٹی پرسنٹ پاکستان کے ہوگے فیفٹی پرسنٹ جو تھا وہ دوسری گولڈ سمیز کمپنی جو ہے اس کا شیئر تھا اس کے علاوہ ایک اور کمپنی کے پاس بھی تھوڑے سے شیئر تھے وہ تھی کیرنڈا کی کمپنی تھی اس کا نام میں اپتاتا ہوں بلکہ چیلی کی کمپنی تھی انٹا فورگیسٹا نائن ہنڈر ملین ڈالر کے عوض اس نے شیئر بیچ دی ہیں اور وہ اس ملک سے بھاگ گئی ہے اور آپ لوگ کو کانو کان خبر نہیں ہوئی کہ وہ پیسہ گیا کی طرح ہے کہنے میں آیا ہے کہ وہ انہی دو تین کمپنیاں جو کے او جی ڈی سی اور پی پی ایل اور گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ نام کی کمپنی ہے یہ کمپنیاں جو ہے نا یہ جس کی بھی ہے نا یہ ان کو وہ پیسے چلے گئے ہیں اب اگلی کروائی یہ ڈالی جاری ہے کہ ان کا خیائی یہ چاہ رہے تھے کہ بلوچستان کے اندر ایک پورا ایک علاقہ جو ہے نا سعودی عرب کو دے دیں اور وہ وہاں پر مادنیات ڈھونڈیں اور بھئی سعودی عرب کا کام آئل مادنیات نہیں ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمیں لادا پورا بلوچستانی چاہیے ہمیں صرف وہ علاقہ دیں جہاں پہلے سی ہمیں پتا کہ وہاں کئی سو عرب ڈالر کے سونے کے زخائر ہے ہمیں وہ آپ چھوڑے سے دو تین عرب ڈالر میں دے دیں تو وہ ہم آپ کو پیسے دیں پچیس عرب ڈالر کہیں سے تو آنے ہیں نا ایٹم بم کہیں نہیں خالی انہوں نے پچیس عرب ڈالر دیں تو اب وہ سعودی عرب کو جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا پچاس پرسنڈ ان کو دے دیں ٹھیک ہے سعودیوں کو دے دیں اور اس کے سطرے میں ان کے پر اختیارات ہی نہیں ہیں یہ جو انگران گمت ہیں ان کے اختیارات نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ کام ہو رہا ہے اور اس میں قاضی فائز ساہر ہے ان کے ساتھ مل جائے گا انہوں نے اٹھائیس ستمبر یہ دو چار دن پہلے کو اجلاس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس کو دے دیں گے اور ہم نہ صرف یہ کریں گے بلکہ ہم جو مین کمپنی ہے نا صرف ہم اپنے پچاس پرسنڈ دے دیں گے دینے کو تیار ہیں بلکہ بیرک گولڈ کمپنی جو ہے جس کے پچاس پرسنڈ حیثت ہیں باقی اس سے بھی کہیں گے کہ کچھ کچھ حیثت جو ہے نا وہ سعودی عرب کو بیچ دے جی یہ یہ اس پوائنٹ پہ گر رہے ہیں اب اس کو کہیں گے اس کو فورس کریں گے کیا اگلی ایک تو بھاگ گئی کیونکہ انٹرنیشنل بھی اس میں شامل ہو گئے لوگ کھانے کو فورسیل ہے پاکستان پہلے نہیں تھے پہلے باقی صرف تھے تو اب وہ سعودی عرب ہے اب وہ ان کو بھی سعودی عرب میں بھی ان کے وہ ان کے کوئی بزنس میں فہدات ہوں گے اب لیٹسی وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور یہ سعودی عرب کو چل جائے گا جس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے مادیاں نکالنے کا اب اس طریقے سے پاکستان کو بیچا جا رہا ہے کوئی چائنا کو دے دیا کوئی بندرگائیں کسی کو دے دی جائیں گی کسی کو دے دی جائیں گی گھر میں کوئی چرسی آ جائے نا وہ گھر اسی طریقے سے بیج دیتا ہے یہ آپ لوگ کو اندازہ ہوگا پاکستان میں بڑے جازشاز رہتے ہیں تو سمجھ لو یہ چرسیوں کی عقومت آگئی ہے وہ سوٹا لگانے کے لیے کچھ بھی بیچنے کو تیار ہیں ایک اور انٹرنیشنل خبر بھی سن لیں ہے تو نیشنل انٹرنیشنل پاکستان کا بارے میں دنیا پر ہمیں نیوز چلی ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی ہے بیگرز کی جی وہ پچھلے جنوں پکڑے ہیں نا انہیں جاز میں سے نکالے ہیں عمرہ ٹکٹ پہ جا رہے تھے اب یہ خیالی سعودی عرب نہیں جاتے یہ ایران بھی جاتے ہیں یہ زیارت کے ٹکٹ کے اوپر ایران کی اور سعودی عرب کی جلے پاکستانی بھکاریوں سے بھار گئی ہیں اور یہ واپس نہیں آتے اب اس میں اچمبے کی بات تو کوئی نہیں ہے کیوں کہ یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کیونکہ ان کا وزیر آزم ان کا آرمی چیف ان کے ہر بندہ تو باہر مانگنے کے لیے جاتا ہے سعودی عرب کبھی جاتے ہیں کبھی یو ای جاتے ہیں کبھی باہر کے ملکہ امریکہ جاتے ہیں کہ میں سو میلین ڈالر دے دو اس کے لیے تو یہ ٹرکل ڈاؤن فیکٹ ہے کیونکہ وزیر آزم مانگتا ہے تو نیچے تک یہ چلا گیا کہ کیوں ہوں پاکستان میں کیوں مانگے ہم بھی کیوں نہ ڈالروں اور ریالوں میں مانگے اور یہاں تک بات نہیں رکی بلکہ کوریا کی اندر بھی پکڑے گئی ہے پاکستان کے ڈپلومیٹ جو کہ چیزیں چوری کر رہے تھے دکانوں سے شاپ لٹنگ کرتے ہوئے ماضی میں تو یہ اس قسم کا ملک بن گیا ہے جیدھر ہر بندہ چور ہے اور وہ عوضے پر اسی کوتہ دے جاتا ہے جو چور ہو تو جیسا جیسی روح ایسے فرشت ہے اور شیر افغون کو کہتے ہیں آپ نے چمیڑ ماری ہے کوئی خلاقیات ہوتی ہیں کوئی روایات ہوتی ہیں اس کا خیار رکھنا چاہیتا ہو کہتا ہے کونسی خلاقیات کونسی روایات اس مل میں کون ہے کونسی خلاقیات کونسا قانون ہے تھرڈ ایک تھرڈ کلاس کنٹری ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں بنانا رپبلک یہ اس سے نیچے کا قانون ملک بن گیا ہوا ہے جو بھی رہ رہا ہے بس جو دن آپ انہوں کا پاکستان میں گزر جاتا ہے نا صحیح سلامت اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں بیت نہ نکلنا اسلام علیکم